آسٹریلیا دوبارہ اسرائیل کو قابض اور فلسطین کو مقبوضہ علاقہ لکھے گا آسٹریلیا نے کہا ہے کہ اسرائیل کو قرائرز پر ایک ریعہ قانونی ریاست اور فلسطینی کے علاقوں کو مقبوضہ کہہ کر بکاریں گے الاربیہ نیوز کے مطابق آسٹریلوی وزیر خارجہ پینیونگ نے پارلیمنٹ سے باہر آ کر کی گئی قانون سازی پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اب سے تمام سرکاری زستاویز اور بیانات میں فلسطین کو مقبوضہ اور اسرائیل کو قابض لکھا اور پڑھا جائے گا وزیر خارجہ پینیونگ نے مزید کہا کہ بید المقدس کو بھی مقبوضہ علاقہ تصور کیا جائے گا اور اس کا مقصد فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے راہ ہموار کرنی ہے عرب پارلیمنٹ نے آسٹریلیا کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے بین القوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے عزم کا اظہار کیا عرب پارلیمنٹ نے آسٹریلیا سے مطالبہ کیا کہ بغیر کسی تاخیر یا ہچکچاہت کے سرکاری طور پر بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے یاد رہی کہ دو ہزار چودہ سے قبل آسٹریلیا فلسطین کو مقبوضہ اور اسرائیل کو غیر کانونی طور پر قابض ریاست لکھتا اور کہتا آیا ہے لیکن پھر یہ سلسلہ بند کر دیا تھا تاہم اب دوبارہ یہ روایت اپنا رہا ہے